موسیقی قانون کے خلاف فاندولن پر بہتری کسانوں سے دلی کے مکہ منتری ارویند کی ایجیوال مل رہے ہیں کسانوں کے اور سے پچاس کسان شامل ہوئے ہیں پتندری کے طور پر دلی کے مکہ منتری کسانوں کے ساتھ لنچ پی کریں گے دلی کے بورڈر پر اٹھاسی دنوں سے یہ کسان ٹٹے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی سرکار نے بھی کسانوں کی مانگ کو جائز بتایا ہے کسانوں کے سمرتن میں آمادبی پارٹی اتھر پردیش میں 28 فروری کو مہا پنچات کرنے والی ہے کئی بار آپ کو ہم نے تصویریں بھی دکھائی ہے کہ چاہے سنگو بورڈر ہو اور دوسرے اور بھی سیمائی علاقوں میں جہاں پر جو بورڈر سے دلی کے وہاں پر ارویند کی ایجیوال خود بھی ان کے منچ پر گئے ہیں ہمارا سمدھاتا پنکج جین اور رام کنکر سنگھ ہمارا زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑایا ہے پنکج اس وقت آپ کہاں پر ہے کیا کچھ جانکاری اس پوری خبر کو لے کر کے شویطہ اس وقت ہم دلی ویدھان سبح کے بھیتر موجود ہیں اور اندر بھیٹنگ چل رہی ہے مکش منتری ارویند کی ایجیوال کے ساتھ اتھر پردیش سے آئے 50 کسان لیتا ہے اور خاص طور سے جو کسان مہا پنچائت کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اسے لے کر یہ بیٹھک بلائی گئی ہے تو دو اہم مددے یہاں پر چرچہ میں شامل کیے جا سکتے ہیں پہلا جو کسان یہاں پر مددہ لے کر آئے ہیں کہ وہ گنوں کے دام میں بڑھوتری جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اتھر پردیش میں جس طرح سے بجلی کے دام بڑھ رہے ہیں ٹیوب بیل میں میٹر لگائے جا رہے ہیں ان تمام مددوں کو لے کر مکش منتری ارویند کی ایجیوال کے سامنے کسان نیتا پہنچے ہوئے ہیں تو 28 فروری کو جب کسان مہا پنچایت کا اعلان کیا گیا ہے آئیوجن کیا گیا ہے ایسی استطی میں وہاں سے اپنا سمبودھن کرتے ہوئے کیندر سرکار اور یوپی سرکار کے سامنے مکش منتری ارویند کی ایجیوال کسانوں کی ایمان رکھ سکتے ہیں بلکل رام کنکر آپ مجھے لگتا ہے جہاں پر کسان موجود ہیں ان کی کیا پرتکریہ ان کی کیا ریاکشنز آ رہے ہیں آج کی اس بیٹھک کو لے کر حالکہ دیکھا جائے اگر دوسرے نظریے سے تو یہ لنچ پولٹکس ہے اور اس لنچ پولٹکس سے انہیں کتنا فائدہ ملے گا کسانوں کو کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں شویتہ اس پورے مسئلے پر میں نے خود راکیش ٹکیت کا انٹرویو کیا اور ان سے ساپ 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 سوال کیا کہ پرشنیمی اتر پردیش کے کئی کسان مکش منتری ارویند کیجریوال سے ملنے جا رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کون کون کسان جا رہے ہیں مجھے اس بابت کوئی جانکاری نہیں ہے اور پرشنیمی اتر پردیش میں مکش منتری ارویند کیجریوال کی جو مہا پنچائت ہونی والی ہے اس کو لے کر بھی سوال کیا تو انہوں نے صاف طور پر نکار دیا کہ انہیں اس طرح کی کسی بھی پنچائت کی کوئی جانکاری نہیں ہے تو صاف طور پر وہ اس سے بچتے دیکھے لیکن ان سب کے بیچ انہوں نے یہاں پر آج تقریباً 26 سال بعد آپ کو یاد ہوگا اگر 26 سال پہلے لال کلے کے قریب مہندر ٹکیت یعنی راکیش ٹکیت کے پیتا نے وہاں پر جو ہے کولہو چلایا تھا اور ٹھیک اسی طرح سے 26 سال بعد گازیپور بارڈر پر آج کولہو کے ذریعے گننے کا رس نکالنے کا کام راکیش ٹکیت نے کیا سانکیتک طور پر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں لہٰذا اب تیاری ہوگی واتر کولر بھی یہاں پر لگے گا ساتھی ساتھ جنریٹر کی سبیدھا بھی ہوگی اور دوسری طرف جو ٹینٹ لگے تھے اب ٹینٹ میں گرمیوں کی وجہ سے کافی زیادہ دفقت ہو رہی ہے لہٰذا اب جو تاپمان بڑھنے سے جو جو دیسی جگار ہوگا وہ کیا جائے گا تاکہ جو اندولن ہے وہ چلتا رہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی تو 90 دن کے قریب ہونے جا رہا ہے آنے والے وقت میں ہم اسی طرح ڈٹے رہیں گے اور گرمیوں کی تیاری کر رہے ہیں گرمیوں کی تیاری دیکھیں شروعات سے ہم بتا رہے ہیں الگ الگ جو کسان سنگٹھن ہیں ان کے مت بھی الگ الگ سامنے آ رہے ہیں اس بیچے ایک دل جو ہے جو آپ کو ہم نے خبر بتائی ایک دل پہنچا ہے کہ اجریوال سے ملنے کے لیے لنچ بھی وہاں پر ہو رہا ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ یہ نکلنے کے بعد وہاں سے کیا کچھ باتیں سامنے نکل کر کیا آتی ہے ڈلی بورڈر پر ادھر ڈٹے کسانوں نے آج گھڑ کا بنانے کا پلان کیا پھر کیا سڑک پر ہی گنے سے جوس نکالا جانے لگا یہ دیکھیں ڈراؤن رپورٹ پہلے لال کلے کے قریب کبھی کولھو لگا ہوا تھا لیکن اب گازیپور بورڈر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے راکیش ٹکیت بھی گنے کی پیرائی کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ 26 سال پہلے انہی کے پیتا مہندر ٹکیت نے کولھو لگایا تھا لال کلے کے قریب اور اب اس وقت راکیش ٹکیت بھی گنے کی پیرائی کر رہے ہیں راکیش جی گنے کی پیرائی کے جرے یہ جوس نکالا جینا ہے جوس آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لگا تھا یہاں پر جوس ان کا ایک سافت اوپر کہنا ہے دراصل گرمیوں کا موسم ہے ایسے میں گنے کی جوس کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ جوس پینے کے لیے یہاں پر ضرور ایک جو کولہو ہونا چاہیے اور آپ دیکھئے کہ لگا تیر کی اس طرح سے جو کسان ہے وہ یہاں پر گول بندی کر رہے ہیں نہ کہ اولگ لگ جگہوں پر راکیش ٹکیت پرچائت کر رہے ہیں بلکہ کولہو کے ذریعے جو گنہ کا جوس نکالنا ہے وہ سرکار کوئے بتانا چاہتے ہیں کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں ایسے میں جس جس چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ لگائے جائیں گے اور کسان آندولن کو ایک نیا بل دینے کے لیے وہ کلحان تک پر ہیں کیمرمین پرمیندر شرمہ کے ساتھ رام کنکر سنگ گازی پور آندولن اصطل آج تک موسیقی موسیقی